سامنے کون ویلکم ٹو این ایڈر بلوگ ابھی صبح کے سیڑھ سات بجے ہوئے ہیں اور میں جہاں کام کرتا ہوں ان کے گھر آئے میں ان کا ویٹ کر رہا ہوں پھر اس کے بعد میں نے مارکیٹ جانا ہے مارکیٹ سے ہم پرچیزن کرتے ہیں صبح کے ٹائم اور پھر اس کے بعد شاپ اوپن کرتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز آج کے میں ویلک کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں نہیں اچھا جی تو میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں میں کام کرتا ہوں وہ میری دوست بھی لگتا ہے اور میرا استاد بھی ہے تو ابھی تک پھر حال آئے نہیں ہے تو میں ابھی تک سٹل ویٹ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹل میں ویٹ کر رہا ہوں اس کا فائلی جی آ چکے ہیں اور یہ والیکم اسلام کیسے ہیں جناب میں کافی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں اور آپ آنے میں آپ نے لیٹ کر دیا اور یہ ہماری میل کیٹ ہے کیٹو اس کا نام ہے دیکھیں ادھر کیٹو ہو گئی ہاں صبح ہو گئے چلیں آپ اسے چھوڑیں کہ چلتے ہیں ہم مارکٹ کی طرف نکل پڑے ہیں ہم مارکٹ پہنچ چکے ہیں اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح پرچیزی ہوتی ہیں مارکٹ کے اندر لکڑیوں کی آج یہ سب کچھ آپ کے ساتھ یہ کریں گے یہ سب لکڑیوں کی ڈیلنگ ہو رہی ہے ریٹ سپائنل ہو رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں ہم نے مال بک کر لیے اور جب مال بک ہو جاتے ہیں جو ہم نے بک کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نشان لگا جاتے ہیں اس طرح جس کے اوپر نشان لگایا چاہ رہا ہے یہ سمجھیں ہم نے لے لیا ہے جیپ پرچیزنگ ہو چکی ہے تو اس کے بعد پرچیزر آپ کو ملتا دوں جب پرچیزنگ ہو جاتی ہے تو وہ مال لوگ ہو پر آر او وغیرہ پر جاتا ہے اور آر او پر جا کے کٹن شیٹس ہو گئی ہے تو اس سمجھ ہم آر او پر پہنچ چکے ہیں اور آر اوپر جاتے ہیں کس طرح اس کی کٹنگ ہوتی ہے اور یہ سب کچھ آپ کو آج میں اپنے وغیرہ پر رہا ہوں اس طرح پھر یہ مال یہاں پر کٹھا ہو جاتے ہیں یہ ہم نے پرچیز کیا ہوا تھا اور یہ یہاں پر پڑا ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ اس طرح آر اوپر کٹی جاتی ہیں لکڑیاں اور اس طرح یہ مال تیار ہوتا ہے یہ بڑی اچھی بات کئی ہے یہ اب ہم دوستے آرے پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں کو یہ بہت ساتھ وہ بہت ساتھ ہے کہ ہم آپ کو انٹرسٹن دے رہا ہے اس طرح مال پیار کریں جب ساری انسپسٹر کام کرنے والے پاس دے رہی ہیں آر اوپر پر تو اس کے بعد پھر ہم شاپ کے در بھلا جاتے ہیں اور جاپٹوں پر مال بہترہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں آپ کو بھی ہاتے ہیں جب مال تیار ہو جاتا ہے تو اس طرح لوڑ ہو کے آتے ہیں پھر اس کے بعد یہ شاپس کے اندر کٹیگریز وائز رکھا جاتے ہیں یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہر قسم کی کٹیگریز کی طرح رکھا جاتے ہیں مختلف کٹیگریز سیٹ کر کے پھر یہ شاپ کے اندر رکھ دیا جاتے ہیں یہاں پہ ہول سیل کا کام ہوتا ہے لکٹیوں کا جو پنیچر وغیرہ تیار کرتے ہیں جس میں بیٹ بھی ہو گیا اور سوفا بھی ہو گیا اور ٹریسنگ کیبل ہو گیا اس میں سب قسم کی کٹیگریز کی لکٹیا ہوتی ہیں اور اس میں سے آکے وہ پرچیز کرتے ہیں اور پھر چیزیں وغیرہ جو بھی بنانی ہوتی ہے تو وہ بناتے ہیں یہ ہے عبدالستار صاحب اور ہم پیار سے انہیں چھانگا چھانگا کرتے ہیں یہ ساری دکان کی منٹینس وغیرہ کرتے ہیں یہ واحد بندے ہیں جو یہ پوری شاپ کو منٹین رکھتے ہیں اور انہیں ہر چیز کا بطا ہوتا ہے اور انہیں ہمارے سے زیادہ ایکسپیرینس ہے اور کافی عمر ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کافی منٹی ہے اور یہ کام کر رہے ہیں اور یہ شمائل کے بڑے بھائی ہیں جو شمائل کے بعد دکان کو سنبھالتے ہیں موسیقی موسیقی جی اب کام کمپلیٹ ہو چکا ہے برجیسی بھی ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ جو آروں کے اوپر کارگر کام کر رہے ہیں انہیں کام بھی سمجھا دی جائیں تو جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر ہم ناصر کرنے میں جاتے ہیں تو آئے شمائل اس کا نام ہے جو میرا دوست ہے اس کی شاپ ہے تو اس سے بوسرے ہے تو پھر ناشتہ کرنے چاہتے ہیں جی ہم ناشتہ کرنے آگئے ہیں ناشتے کے اندر بھونگ ہے اور سادہ روٹی ہے جی تو ناشتہ کر کر کے ہم فری ہو گئے تھے اب ہم شاپ کے پیچھے ہی یہ پارک بنا ہوئے ہیں پارک کے اندر بیٹے ہوئے تو میں آپ کو اپنے کام کے بارے میں بتا رہتا ہوں اور یہاں پہ میرے جو ڈیزی نیشن ہے اس کے بارے میں بتا رہتا ہوں یہاں پہ جو میرے ڈیزی نیشن ہے وہ ایزی کیشئر ہے یعنی جتنے بھی کیش پگیرہ کا کام ہوتا ہے یہ سب کچھ میں مل کرتا ہوں مارکٹ سے فری ہو کے میں گھر آ گیا تھا اور آپ کو بتا ہے کہ مارننگ میں میں جلدی اٹھتا ہوں تو جس کے بعد میں گھر جب آیا ہوں تو بہت زیادہ نیند آ رہی تھی تو پھر میں سو گیا تھا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھا تھا تو کھانا شاہ نے کھایا ہے اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے پاسچا کرلوں تو بتائیں آج کا بلوگ کیسا رہا جو پہلا بلوگ تھا اس سے بہتر تھا باقی اگر آپ کو اچھا لگا ہے وہ تو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ میری جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں